آپ لگے ان جو لوگوں کو بجھانے کی کوشش کریں اس آپ کو سوانے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ آپ اس میں بھائی چارہ رہے اسی رحاض رہے اسی رفاظ رہے مسلمان مسلمان ہائی ہائی آئی ہے اتحاد کے نارے بہت لگے وہ بہت دنوں سے لگ رہے ہیں لیکن اس کا نتیجہ اپنے ہم نے نہیں دیکھا رسول اکرم نے اپنی زندگی میں دو مرصدہ ایک بار مقی دعوں میں ایک بار مگنی دعوں میں کسی سے ہاتھ کی بات نہیں کی بلکہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی کرنے самаیا ایک دوسرے کا بھائی کرنے اس نے کہا اکھوت جاری لیا ایک دوسرے کی میراکھ پر کری لیا آئے یہ اس ملک کو بجانا ہے اس ملک کو بجانا ہے تو اس میں ہاتھ کو چھوڑ کے اکھوت کی بات کریں ایک دوسرے کو اپنا بھائی تمجھیں اور اپنی جان و مال وہ اپنے جان و مال یہی صورت ہے کہ اس کشکی کو ہم کسی طرح سے اتحاد 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 اور اقوت کے ساتھ پات لگا سکتے ہیں اور پھر آخر میں ایک بات کہوں گا اور چند اشارے دے کر اس بر صغیر میں جو اسلام ہے یہ اسلام یہ اسلام فاتحین میں نہیں پہنچا یہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پہنچا ہے یہ اسلام بر صغیر میں فتوحات کے ذریعے نہیں پہنچا ہے یہ اسلام کلندروں میں پہنچا ہے یہ بر صغیر میں اسلام وہ حضروں نے تلواروں نے شجاعوں نے انہوں نے تاریخ میں سہی فاتحین نے انہوں نے اسلام نہیں پہنچا ہے نہ اسلام یہاں مفتیوں نے پہنچایا ہے مفتیوں نے ہم دور میں سفر کے حضرے دیئے ہیں اسلام کلندروں نے پہنچا ہے اسلام اولیاء اللہ نے پہنچا ہے کون ہے یہ تاکہ دروہ کون ہے یہ سہون شریف اسلام ان کے ذریعے سے پہنچا ہے اسلام ان اللہ حالوں کے ذریعے سے پہنچا ہے جنہوں نے دلوں کو سوڑا نہیں دلوں کو جوڑا جنہوں نے سفرے کا نہیں ڈالا آئی بھائی بنایا مختلف عقیبے کے لوگوں کو کسی کو نجس کہتے اپنے دفتر خان سے ہٹایا ہے بلکہ قریب علا قریب علا پیار محبت کی بات محبت کا تشبیر اور اللہ سے قریب تو دید یہ یہ لطیق بیٹائی یہ شعباد کلندر ان کا عرص منایا جایا ہے سرکاری پیمانے سے عرص منایا جایا ہے لیکن عرص منانے والے ان کی سالیمات تو بھی تو سمجھیں ان کی صیرت پر تو غور کریں عزیزوں میں مختلف حق کر رہا اس ملک میں سمجھ میں نہیں آتا کہ کام سا اسلام آیا چاہتا ہے ایک اسلام تو بہت پہلے آ چکا وہ کلندروں کا اسلام ہے وہ اللہ خالوں کا اسلام ہے وہ عوضی اللہ کا اسلام ہے اب ایک بور اسلام کی کچھ ارتے سے آمد آمد ہے اور اسی دن میں یہ سفرکہ ہو رہا ہے یہ پھر قواریت ہو رہی ہے وہ اسلام جب سے یہ قبروں کو ڈھانے والے اسلام کی آمد شروع ہوئی ہے اس ساتھ کو برامت کرنے کے لیے وزارت میں مذہبی امور جسے دن سے قائم ہوئی ہے اس ملک میں اسی دن سے تسرکہ ہے یہ شیعہ سنی کا ورنہ اس سے پہلے شیعہ سنی سب سے ساتھ مل کے دی رہے تھے سب نے دونوں نے مل کے پاکستان بنایا تھا بحکiest خوش سے پہلے ہوئی ہے اس کے دین سے پہلے کو بonia چیزے دن سے ڈیلی موسیقی اور یہی سے میں مغرب کے اس پروپگنڈے کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ اسلام تہشتگردی سے نہیں پھیلا ہے اسلام تلوان سے نہیں پھیلا ہے اسلام جب سے نہیں پھیلا ہے اسلام ظلم سے نہیں پھیلا ہے اسلام اور ہے مسلمان اور ہے اسلام اور ہے مسلمان اور ہے اسلام کو مسلمان نہ سمجھو مسلمان کو اسلام نہ سمجھو فید مسلم اور ہے اسلام پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے اسلام نے واضح طور پر کہی دیا بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ میٹھی میٹھی باتوں سے بلاؤ دلائل سے بلاؤ براہین سے بلاؤ تکفیر کے فتروں سے نہ بلاؤ تکفیر کے فتروں سے نہیں جب سے نہیں طاقت سے نہیں دلیل سے مرحان کے ساتھ بلاؤ پیار اور محفظ سے تابت دو جب نہ کرو جب نہ کرو اجر تمہاری تابت پر کوئی لفتہ ایک نہیں کہہ رہا تو اسے اپنے مطلق پر رہنے دو اپنے عقیدے پر رہنے دو وہ بھی جیئے تم بھی جیو وہ اپنے عقیدے پر رہے تم اپنے عقیدے پر رہو کوئی جہودی بھی اسلامی مملکت میں ہے تو اسے جینے کا حق ہے کوئی عیسائی بھی ہے کوئی اسے جینے کا حق ہے اور اپنے عقیدے پر جینے کا حق ہے کسی یہودی پر بھی جبر نہیں ہو سکتا کسی عیسائی پر بھی جبر نہیں ہو سکتا اور اسے جبر نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہارا عقیدہ فرور نہیں کر رہا ہے نہیں نہیں اور اگر کوئی تمہیں میں کلمہ گو ہو کہ فتنہ وفا کرے تو پھر اس فتنے کی صدا سکت ہے تو بتا دیدو میں کوئی کوئی ختم کر رہا ہوں آج میں سکت جیسا کہہ رہا ہوں اور یہ تیسری بات کہتا ہوں یہ بڑی اچھی فضا ہو رہی ہے کہ ایک ولی اکرامی میں اپنے حجرے سے نکلا ہے اپنے حجرے سے نکلا ہے کچھ اس ملک میں جتنے مشاہد ہیں جتنے اولیاء اللہ ہیں جو اپنے آپ کو اولیاء اللہ کہہ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں وہ اس امت کا پھوم بچانے کے لیے ملت کا پہتا ہوا پھوم بچانے کے لیے اپنے اوپر اس کو فریضہ سمجھ رہے ہوئے اپنی خانتاؤں سے لا الہ الا اللہ کا پرچن بلند کر کے نکلا ہے اور اس ملت کو بچائیں ملت کا پہتا ہوا پھوم بچانے کے لیے ملت کی اور پھوم بچانے کے لیے نائے ہریں 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 ماں ہریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آفیو اسلام علیکم آپ کی اس مجلس میں پہلی دفع آنا ہوا آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے کوئی حکومت پر نتچینی نہیں ہے کسی فرقے کی تلازاری نہیں ہے ہر ملک میں ہر شہر میں ہر گھر میں کچھ دل والے ہوتے ہیں دل والوں کو نکالنا مقصد ہے اور دل کی آواز ان کے زمین تک پہنچا ہے حضور پائے کے زمانے میں دو طرح کے لوگ تھے دو طرح کے علم تھا ایک شریعت زباند والوں کے لئے ایک طریقہ دل والوں تھے آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف زبانی علم پر کرتے ہیں موسیقی